اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ اچھے سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہے ان افراد کے لیے جو مسجد عیشہ پہ جو جاتے ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے اور احرام باندھ کر آتے ہیں جتنی زیادہ مہنگائی ہے اور جو ہے ہر گاڑی ہر بس دس ریال سے کم نہیں لیتی لیکن آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک آسان سا رستہ بتائیں گے وہ فری بس سروس جو سعودی حکومت نے پروائیڈ کی ہے عام ظاہرین کے لیے عام حاجیوں کے لیے تو وہ یہ ویڈیو ان فراد کے لیے ہے جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم فری میں مسجد عیشہ جائیں اور وہاں پہ احرام باندھ کر ہم واپس آئیں اور عمرہ کریں تو میں آپ کو اس سان سا رستہ بتاؤں گا اس رستے پہ چلے کر آپ جلدی پہنچیں گے مسجد عیشہ اور وہاں پہ آپ ازلی احرام باندھ کر آپ مکہ شریف آ سکتے ہیں اور اپنا عمرہ مکمل کر سکتے ہیں چلیں گائز آئے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلیں آئیے چلتے ہیں ہم آپ کو آسان سا رستہ بتاتے ہیں چلیں یہ ہے جی کبوتر چوک کبوتر چوک میں آپ نے پہلے سیدھا جانا ہے حرم پاک میں حرم پاک کے اندر داخل ہونا آپ لوگوں نے کیونکہ یہی آسان سا رستہ ہے اس طرح سے بھی آپ چلتے جائیں گے تو حرم پاک بہت نزدیک ہے یہ مکہ ٹاور ہے مکہ بیلڈنگ اور اس روڑ پر چلتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا آگے کون سا سانس رستہ ہے سب سے پہلے آپ نے حرم پاک جانا ہے سیدھا ہی سٹریٹ گرمی بہت زیادہ ہے گرمی کا تھا تھا سا دھیان رکھے گا کیونکہ اگل جو لوگ ینگ ہیں اور اکیلے ہیں وہ تو جا سکتے ہیں پیدل لیکن جن کے ساتھ سیملی ہے وہ زیادہ وائیڈ کریں اس پیدل سفر کرنے کے لئے کیونکہ اتنی گرمی بھی ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں فیملی ساتھ ہوتی ہے اب لوگ پرشان ہو جاتے ہیں راستہ میں پانی بھی بہت مشکل سے ملتا ہے آپ لوگوں سے اتحاد کی آپ کو وارننگ دی جاتی ہے کہ جو لوگ اکیلے ہیں اور جو لوگ ینگ ہیں جو لوگ پیدل چلنے کو ترجیح دیتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت سی کمار کیا ہے چلتے جاتے ہیں بے چلتے جاتے ہیں یہ ہے کبوتر چوک جہاں پہ کافی زیادہ کبوتر ہوتے ہیں اس کو کبوتر چوک اس لئے بولا جاتا ہے کہ یہاں پہ کبوتر کی بڑی تدال موجود ہوتی ہے لوگ یہاں پہ ان کو دانا ڈالتے ہیں باجرہ ڈالتے ہیں چاور ڈالتے ہیں ان کے خوراک پوری کرتے ہیں اور یہ مین سیڈیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی وہاں سوڑی سے آگے ہیں وہ مین سیڈیاں ہیں جو خانہ کابر کے اندر جانے کے لئے یہاں سے ہم انٹر ہوں گے اور پھر آگے آپ کو بتاتا جاؤں گا کیسے کیسے راستہ جا رہا ہے یہ جو مین سیڈیاں آگئیں اب ان مین سیڈیاں پہ ہم نے اوپر جانا ہے خانہ کاب کے اندر داخل ہونا ہے سیڈیاں چڑھنے کے بعد اب سامنے بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خانہ کاب ہے اور آپ نے اس طرف سے چلے جائیں اور اس طرف سے چلے جائیں بات سیم ہی ہے یہ سامنے بلکل سامنے بلکل سکتے ہیں جینٹس کا جل لوگوں کو درود پیش ہوتی ہے وہ کار سکتے ہیں کیونکہ رستے میں نہ آشو ملے گا نہ ہی آپ کو پانی ملے گا تو مشفرہ تو یہی ہے آپ سب لوگ فریش ہو جائیں وضوغ بغیرہ جسے نے کرنا ہے وہ بھی کر لیں پھر آگے مسجد ایشہ میں ہی وضوغ کھانا ملے گا آپ کو 20-25 منٹ کا رستہ ہے پھر آپ کو رستے میں کوئی چیز نہیں ملے گی یہ ہم آپ کو بائی والی سیٹ سے لے جا رہے ہیں ویسے ہے تو ایک رستہ اور جو روڑ والا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں نیچے روڑ ہے اس روڑ پہ چل کے بھی آپ جا سیں لیکن یہ بلکل شورٹ رستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس رستہ میں میں چل رہا ہوں اگر آپ باہر روڑ جائیں گے تو وہ بہت لمبا چکر پڑ جائے گا جس سے آپ تھک سکتے ہیں تو گزارش ہے کہ آپ شورٹ سے شورٹ رستہ استعمال کریں چلیں دیکھتے ہیں آگے چل کے وہ سامنے مین گیٹ ہے جی اس گیٹ کے اندر آپ داخل ہو سکتے ہیں احرام کی صورت میں جن لوگوں نے احرام باندھا ہو گیا وہ تو اس گیٹ میں داخل ہو سکتے ہیں احرام کے بغیر آپ داخلہ ممنوع ہے سعودی حکومت نے بین کر دیا ہے کپڑوں سمیت آپ آؤٹ سائیڈ سے جا سکتے ہیں فرسٹ فلور سیکنڈ فلور تھرڈ فلور یہ جو افراد عام لباس میں ہوتے ہیں احرام کی صورت میں آپ نیچے جا سکتے ہیں اذر وائز آپ کا داخلہ ممنوع ہے آپ نہیں جا سکتے آپ اوپر سے تواف کر سکتے ہیں نیچے سے نہیں یہ جی ہم آؤٹ سائیڈ سے آ رہے ہیں اور ہم لوگ باہر باہر سے جا رہے ہیں ہم مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ دے سکتے ہیں سیدھا سلنا سیدھا جیسے جیسے مسجد کی راستہ ہے ویسے ویسے آپ نے چلتے جانا ہے گرمی اتنی زیادہ ہے کہ کیا بھی بتاؤں میں آپ کو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ امبریلہ ساتھ رکھیں اکسانی کلاسی کا استعمال ضرور کریں کیونکہ اتنی دوپے کہ آپ کی آنکھیں نہیں کھلتے ہیں اور ایک ساتھ تھوڑا رمال وغیرہ مفرور وغیرہ جو بھی آپ ساتھ لینا لے جانا جائیں پسینہ بہت ہوتا ہے جس سے انسان تھوڑی سے کمزوری فیل کرتا ہے اور مزید میں تقریب کرتا ہوں کہ فیملی کے لیے یہ راستہ نہیں ہے جو لوگ جنگ ہیں اور جو لوگ چلنے کے شکین ہیں ان فراد کے لیے یہ ویڈیو ہے تاکہ مسجد ایشہ جا سکیں اور وہاں پہ احرام باندھ کر واپس آ سکیں باکی جنے کے ساتھ فیملی ہے وہ برائے مہربانی گاری کا استعمال ضرور کریں بس روز چلی ہوئی ہے تو وہ ان کا استعمال ضرور کریں فری میں تو ملتی ہے کوئی چیز لیکن تھوڑی سے محنت کرنی پڑتی ہے اس کا آپ کو آپ پتہ تو ہے ہی یہ سارا آوٹ سائٹ والا لکھا ہے آپ آوٹ سائٹ سے آئیں باہر باہر سے اندر داخل نہیں ہونا مچھی یہ بلکال سانس راستہ ہے اس پر مین روڈ آ جائے گا مین روڈ آنے کے بعد آپ نے سیدھا ہی جانا ہے تھوڑا سا فاصلے پہ زیادہ دون نہیں ہے ہوسہ رکھیں داس سے پندر میٹے چلنا پڑے گا برائے روڈ میں نے آپ کے پہلے ویڈیو میں دکھایا تھا جو لوگ بذریہ روڈ آئیں گے وہ اوپر سے آئیں گے جو دیکھنے آپ گاڑیاں وہ ایک پل ہے وہ پل سے اتر کر آپ نے نیچے آنا ہے جو کہ بہت لمبا سفر بن جاتا ہے عام افراد کے لئے یہ میں خانہ کبہ کے سین سے آپ کو لے جا رہا ہوں یہ شوڑ رستہ ہے اور یہ گاڑیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی رستہ پہ آپ نے جانا ہے یہ جی سامنے یہ رستہ ہے اسی رستہ پہ آپ نے سیدھا ہی جانا ہے سٹیٹ کسی جگہ نہیں مڑنا یہ ایک ٹرن لے رہا ہے ادھر بھی نہیں جانا وہ پل سے اوپر بھی سیپ نہیں جانا ہے پل سے آپ نے سیدھا جانا ہے جیسے یہ وائن جا رہا ہے سیدھا سیدھا چلتے جائیں گے تو بس ٹیشن آ جائے گا وہ آپ چھتریاں دیکھ رہے ہیں یہ والی ہے یہ اس چھتریاں کے نیچے بس ٹیشن ہے یہ چھتریاں بس تھوڑا سا فاصلہ یہ ہے بس دس سے بارہ منٹ کا سفر ہے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور دس سے بارہ منٹ کا ہی سفر ہے ہمت نہیں ہاں نہیں انہیں ہی حوصلہ کم کرنا آپ کا چلتے جائیں جیسے چلتے جائیں چلتے جائیں جیسے ہم صبح کی واغ کر رہے ہیں ویسے ہی مائنڈ سیٹ رکھیں کہ ہم نے واغ کرنی ہے ایک گھنٹہ واغ کرنی ہے سوڑ تو آدھے گھنٹے گیا لیکن زین میں گھنٹہ سوا رکھنا ہے کم نے ایک گھنٹہ چلنا ہے جب بھی آپ اپنی منٹ کے طرف پہنچ جائیں گے اثر وائز آپ اپنی حمد توڑ دیں گے یہ فین بغیرہ بھی لگے ہمیں ہیں بھئی جسے ہم رکھ کے ہوا لینے ہیں تو وہ لے سکتا ہے یہ دیکھیں سارے فین چل رہے ہیں رکھ کے آپ سانس لے سکتے ہیں ہوا لے سکتے ہیں اپنا پسینہ خوشک کر سکتے ہیں یہ ہے جی وہ بس سٹیشن بس رو سٹیشن میکرو سٹیشن جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بسید کھڑے ہیں یہ آپ کو فیر میں لے جائیں گی مسجد عائشہ وہاں پہ آپ اپنا احرام باندھ کر واپس آئیں عمرہ کریں یہ اتنی بس سٹیشن ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی پیاری سروس ہے سعودی حکوم نے پروائیڈ کی ہے یہ یہ سٹی سروس ہے یہ حاجی آ رہے ہیں حاجی جا رہے ہیں کوئی پیسہ نہیں ہے ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا اور آپ مجھے اچھا پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم جی بس کے اندر دخل ہونے والے ہیں بہت ہی پیاری سروس ہے وی ای بس ہے وی ای پی یہ دیکھیں بس ساری ہی کھالی ہے یہ آپ دیکھیں ابھی پانچ میرے میں بڑھ جائے گی یہ پھل ایسی محول ہے اور آپ ایزی ہو کر اس بس سروس میں بیٹھیں میں بھی بیٹھ گیا ہوں گرمی بہت زیادہ تھی بھائی آپ دیکھیں میرا حال یہ پسینہ سے شرابور ہو گیا ہوں ایسی میں آپ کو تقید کر رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ نہ آئیں بہت گرمی ہیں پہلا سفر کرنے سے بچوں کے ساتھ بھائیں اکیلے نہیں ہیں تو مت آئیں اور بس سفر سوچھی ہے لیکن تھوڑا سا سفر کرنا پڑتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی باگی چل کے آپ کو احشہ مسجد احشہ دکھائیں گے وہ بہت پہاری مسجد ہے ہم آزنگراب احرام باندھ کے بعد ہم جا رہے ہیں مکہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کیا نہیں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب درو کر دیں شکریہ شکریہ